دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی بائک کے بارے میں جو کہ انڈیا میں بہت جلد لانچ ہونے والی ہے بہت سالوں سے یہ اپکمیگ میں تھی لیکن اب یہ دیفنیٹلی لانچ ہونے والی ہیں کیونکہ ادھر کنٹریز میں یہ کئی سالوں سے بکر رہی تھی لیکن انڈیا میں جیسے یہ لانچ ہوتی ہے تو آپ کو ہیرو اور بجاج کے ایسی بہت سی بائک ہوں گی جسے آپ سیدھے سیدھے بھول جائیں گے اور آپ اس بائک کو لینا زیادہ پسند کریں گے کیونکہ یہاں پر اس کی پرائز رینج بہت کم ہے اور فیچرز بہت ہی زیادہ ہیں تو یہ ہے ہونڈا سی بی ون ٹونٹی فائف آر جو کہ تھائی لائنڈ میں اب کئی سالوں سے بکر رہی ہے لیکن انڈیا کے مارکٹ کو دیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے ہی اس بائک کو روک کر کے رکھا گیا تھا جو کہ دیفنیٹلی اب انڈیا میں ون ٹونٹی فائف سی سی کی سیریز کو ہی لوگ زیادہ پسند کر رہے ہیں تو اس بائک کو اگر آپ لک دیکھیں تو نو ڈاؤٹ یہ بہت ساری بائکوں کے کھا جائے گی لیکن یہاں پر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے پاور فیگر کے بارے میں جو ہمیں اسی بائک کو لینے پر مجبور کرے گی تو پہلے بات تو اس بائک میں آپ کو ملتا ہے ایک سو پچی سی سی کے انڈیا جس کی وجہ سے اس کا مائلیج اچھا خاصا ٹھیک ہوتا ہے دوسری چیز اس کا جو لوگ ہے وہ ایک دم کلر لوگ ہے پاور کی بات کریں تو تین تھاؤزن رپی ام پر یہ فورٹین پوائنٹ سیون ایش پی کی پاور اور ایٹ تھاؤزن رپی ام پر ایلیون پوائنٹ سکس این ایم کا ٹورک نکالتی ہے سنگل سینڈر بی ایر سکس سکس سپیڈ گیئر باکس کے ساتھ اس کے انڈین کو بنایا گیا ہے اور اس بائک کا جو ٹورٹل ویٹ ہے وہ ون تھرٹی کیجی ہے فیول ٹینک کو اتنا خوزرت بنانے کے چکر میں یہاں پر جو کیپسٹی ہے وہ لوز ہوئی ہے وہ ہے کیبل ٹین پوائنٹ ون لیٹر کی تو فیول کیپسٹی تو آلریڈی انڈیا میں بہت سے سی بائکیں ہیں جس میں کام آتی ہیں اور اس سے ہمیں کوئی خاص مطلب ہوتا نہیں ہے بجٹ کو لو رکھنے کے لیے اس سے سلپر کلچ ہٹایا گیا ہے یہاں پر دیا ہی نہیں گیا تھا اور یہاں پر آپ کو ملتا ہے وہی ویٹ ملٹی پلیٹ واری کلچ جو کی سب سے زیادہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ پاور بھی وہی نکال کر کے دے سکتی ہے 0 to 100 یہ وائک کیول 14 سیکنڈ میں جا سکتی ہے فرنڈ ڈسک اور ریئر ڈسک کی بات کریں تو فرنڈ میں آپ کو ملتا ہے 296 mm کی ڈسک اور ریئر میں آپ کو ملتا ہے 220 mm کی ڈسک ڈیول ڈسک کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیول چینل ABS کا بھی سپورٹ ملتا ہے لیکن یہاں پر ایک پینچ ہے کہ اگر آپ کو انڈیا میں اسے اور تھوڑی سستی چاہیے تو یہاں پر کاؤسٹ کٹنگ ہوگی آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں کوئی بھی بائک آنے سے پہلے کاؤسٹ کٹنگ کر دی جاتی ہے تو کیونکہ آپ کو ایک سنگل چینل ABS کا ہی سپورٹ ملے گا جو کی اپنے آپ میں بھی بہت اچھی بائک ہے اس کے بعد اس میں فرنٹ ٹائر سائز کی بات کریں تو فرنٹ میں آپ کو ملتا ہے 110-70-17 کا اور ریئر میں ملتا ہے 150-60-17 کا ٹائر تو ٹائر میں تو no doubt ٹائر بہت اچھا ہے اپ سائیڈ ڈاؤن فاکس آپ کو دیکھنے کو بہت اچھے لگ رہے ہوں گے لیکن آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں اس کی کاؤسٹ کٹنگ ہونی ہے کلیرلی ہونی ہے ہر ایک بائک میں ہوتی آ رہی ہے تو یہاں سے بھی آپ کو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اپ سائیڈ ڈاؤن کے شاکر کر جائیں جیسے ہونڈا کی ہونٹ میں بھی اپ سائیڈ ڈاؤن کے شاکر آتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا تو نہیں ہے کہ کاؤسٹ کٹنگ اس جگہاں پر کرنی چاہیے تو مان سکتے ہیں کہ آپ کو اپ سائیڈ ڈاؤن کے شاکر شاید مل جائیں ویسے دیا جا سکتا ہے کیونکہ ہونڈا ہونڈا اپنے سستی بائکوں میں دے چکا ہے تو یہ اپنا دیمانگ سا سائیڈ ہم لوگ نکال دیتے ہیں کہ اب سائیڈ ڈاؤن کے فاکس نہیں آئیں گے بلکل آئیں گے اور اسی کاؤسٹ کے اندر آئیں گے ابھی ہم لوگ بات کریں گے سے کاؤسٹ کے بھی بارے میں انسٹرومنٹ کلسٹر کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ کو فلی ڈیجیٹل انسٹرومنٹ کلسٹر ملتا ہے جس میں سپیڈو میٹر، ٹیکو میٹر، ٹرپ میٹر، اوڈو میٹر، فیول، کنزپشن گیج، کلوک، ای بیس لائٹ، آر پی ایم ڈسپلی، فیول گیج، گیر انڈکیٹر ایسی ساری انفرمیشن آپ کو دیجیٹلی یا پھر LED کے بلنک ہونے کے آپشن میں آپ کو دکھائی دے جائیں گی اس بائک میں 125 از ہونے کے باوجود آپ کو 5H کی بیٹری دی جارہی ہے اب 5H کی بیٹری آپ کو تب کام آئے گی جب آپ کی بائک جلدی سٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو 5H کی بیٹری آپ کو تھوڑے سے زیادہ سیلف پروائیڈ کروا دے گی جبکہ 3H کی بیٹری 15 سے 16 سیلف لینے کے بعد وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے لیکن یہ آپ کو آرام سے 22 سے 25 سیلف کے آس پاس تک پہنچا سکتی ہے تو لوگ کبھی بھی بیٹری پر دھیان نہیں دیتے لیکن میں بیٹری پر دھیان دینے کو بولتا ہوں کہ 3H نہیں 5H, 7H, 9H جیسے کچھ بیٹری کو دینا زیادہ پریفر کر ایک کمپنی ہیڈ لائٹ آپ کو یہاں پر LED والے ملتے ہیں ٹیل لائٹ آپ کو LED کے ملتے ہیں یہاں تک کا جو اس کے چاروں انڈکیٹرز ہیں وہ بھی آپ کو LED میں ہی دکھائی دیں گے اور اس کا جو ہیڈ لائمپ ہے اس میں اے ایچو دینے کی وجہ سے آپ کو ہیڈ لائمپ ہر وقت آن رہے گا جو کی LED کا ہے ایک چیز کی اس بائک میں آپ کو کیول سیلف سٹارٹ ہی ملے گا میں تو کہتا ہوں بھائی کیک سٹارٹ ہٹا لو اس پر کاؤسٹ کٹنگ کر لو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کوئی انڈیا کا بندہ نہیں بولے گا آپ کو کیا آپ کاؤسٹ کٹنگ کیوں کر رہے ہو آپ وہاں پر سیلف دے سکتے ہو اور کیک ہٹا سکتے ہو اور ہاں کچھ اس میں hidden security features بھی دیے جا رہے ہیں جس کے بارے میں بھی زیادہ information leak نہیں ہو پائی ہے باقی یہ سارے specs تو جو already بکتے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ آسانی سے آپ کو بتائی جا سکتی تھی اسی ساتھ اس میں آپ کو split seat کو option مل جاتا ہے اور جو cost cutting ہونے ہی ہے سچ میں وہ rear کا جو اس میں swing آم ہے وہ alloy کا آتا ہے وہاں پر تھا land میں لیکن انڈیا میں آپ کو square frame جو iron کا ہوتا ہے جیسے پلسر میں آتا ہے جسٹ ویسا یہ کچھ بنا کر کے دیا جائے گا تاکہ تھوڑی سی cost cutting کی جا سکے اور cost cutting ہوتی ہے انڈیا میں اسے لاکھر کے بیچنے کے لیے بعد میں اسے جب اس کا new version آیا کرے گا تو یہ سارے چیزیں واپس سے اس کے اندر دے دیا جاتی ہیں یہ ہمیشہ سے ہوتے آ رہا ہے اور یہ ہمیشہ سے ہوگا ہی ہوگا انڈیا کے اندر اب بات غلط ہے اس کے price کے بارے میں تو یہ بائیک آپ کو دوستوں کیول ایک لاکھ دس ہزار روپے کے ایک شوروم price پر انڈیا میں مل جائے گی جو کی اپنے آپ میں ایک بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ ایسی کئی بائیکیں ہیں جن کا ایک شوروم price ایک سو پچیس سی ہونے کے باوجود ایک لاکھ پینس ہٹ ستر ہزار روپے جاتا ہے آج کی ریٹ میں تو ان بائیکوں کو پریفیر کرنے سے اچھا ہے کہ ہم لوگ اس بائیک کی اور دیکھیں تو دوستوں آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگی جلدی سے نیچک کمنٹ میں بتا دینا بھائی ویڈیو اچھی لگ گئی لائک ضرور کر دینا چلے پھر ملتے ہیں کسی اور ایک امیزن سی ویڈیو میں تو تہیر خیال لگنا اپنا اور اپنی بائیک کا